بہت ہی طویل آج آرگومنٹس ہوئے اس میں جو آج میں نے آج جو ایک بجے سے مسلسل آرگومنٹس ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو حکومت ہے اس نے تو کوئی بندہ چھوڑا ہی نہیں پاکستان میں جس کے آرگومنٹس رہ گئے ہیں چودوی شجاعت صاحب کے وکیل جو ہیں وہ جس طرح سے ساری چیز ہیں چونکہ ماشاءاللہ ان کی زرداری صاحبی منیج کر رہے ہیں تو کراچی سے ہی جو پریزیڈنٹ ہے باہر کے وہ تشریف لائے ہیں انہوں نے تقریباً ایک گھنٹہ سلاودین صاحب نے آرگومنٹس کیے ہیں کراچی پورا ڈوبا ہوا ہے لیکن باہر کے جو کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہتر سمجھا کہ زرداری صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر یہاں پہ آکے آرگومنٹس کریں لیکن بہرحال سارے لوگوں کو ٹکٹ پکٹ دے کے یہاں پہ لائے ہیں اور کافی لمبے جوڑے آرگومنٹس جو ہیں انہوں نے کیے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ باہر تو کہہ رہے تھے کہ ہم بائیکارڈ کر رہے ہیں لیکن ان کے وکیلوں نے تو بہت گھنٹوں طویل جو ہیں وہ آرگومنٹس کیے ہیں اب آ کر کے ایک نکتے کے اوپر بات جو ہے وہ ٹھہر گئی ہے اور ایک نکتہ صرف یہ ہے کہ جو اختیار ہے وہ چیئرمن کا ہے پارٹی کا یا وہ پارلیمانی پارٹی کا ہے اب ججیز جو ہیں وہ اس ایک نکتے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پریپوزیشن بنا دی ہے اور جو آرٹیکل 63 ہے وہ بھی اسی زمن میں اس کی تشریح جو ہے وہ ہونی ہے پہلے تو میں ججیز کو سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جس سبر کا مظاہرہ کیا ہے جتنی ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی جتنی بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا گیا خصوصا جو ان کے دو وکیل ہیں انہوں نے پھر دیکھئے میں آپ کو یاد دلانا جاتا ہوں کہ فروغ نصیم کو دو دفعہ استیفہ دینا پڑا تھا یہاں پہ آرگومنٹس کرنے کے لئے آزم تارڑ صاحب نے خود ہی آرگومنٹس شروع کر دی ہے کم از کم پندرہ بیس منٹ کو خود ہی آرگومنٹس کر رہے ہیں اگر آپ کا وکیل نلائک ہے آپ کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے آپ اوان کو سمجھتے ہیں کہ بریسٹر اوان کو سمجھتے ہیں کہ وہ نلائک ہے تو آپ اچھا وکیل کر لیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے وکیل بھی کیا ہوا ہے خود بھی آرگومنٹس کر رہے ہیں سو بڑا اوبجیکشن اول رویہ جو ہے وہ حکومت کر رہا اور پھر آخر میں تو چیف جسٹر صاحب کو ابزارف کرنا پڑا کہ لاو منسٹر صاحب کیا آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے یہاں پہ بڑی دفعہ نون لیک کی ایک ہسٹری رہی ہے انہوں نے تو فیزیکلی حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر جب مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے انہوں نے ججوں کو خریدا رفیق تارڈ جو تھے جو ان کا خانوادہ بھی استعمال ہو رہا ہے ججوں کو تقسیم کرنے کے لئے رفیق تارڈ کا مشہور واقعہ سجاد علی شاہ صاحب اس وقت کے چیف جسٹس کے انٹریوز ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ججوں کو خریدا گیا پھر سارے آپ کے سامنے ملک قیوم صاحب کا اور ان کی جو ایک پورا جزیشری کے ساتھ جس طرح انہوں نے استعمال کیا جس طرح بینچ فکسز کیے وہ ایک ہسٹری ہے اور اس کو بعد لے کے لاؤ منسٹر نے آج میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی اوپر بڑی آج اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کی رانہ سناولہ نے اور آزم تارڈ نے اور ایک اور بھی تھا کچھ شاہد انہوں نے بھی بڑی جو ہے وہ ایسی پریس کانفرنس کی اس سے صبح مریم نواز اور جو ہم نواز ہیں سارے طبلہ نواز کٹھے ہوئے انہوں نے ایک طبلے اپنے بجائے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور ججز صاحبات بڑے فرم ثابت ہوئے اور انہوں نے کسی دباؤ کو جو ہے وہ اپنے اوپر تاری نہیں کیا یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ججز سے انہیں کسی بھی پارٹی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کے جتھوں کے دباؤ میں آکے تو فیصلے نہیں ہو سکتے اور اگر جتھوں نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو سپریم کورٹ کا ادارہ تو ختم ہو جائے گا پھر تو جتھیں فیصلے کریں گے تو بہت مصبت طریقے سے یہ آج پروسیڈنگز آگے بڑی ہیں اب آ کر کے یہ میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ میرا ذاتی راہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو یہ اختیار دینا پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت بڑا لیپ فورڈ ہوگا ایک جو پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کی عامریت ختم ہوگی پارٹی کا جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ مضبوط ہوگی اس کے نتیجے میں جو اختیارات ہیں پارلیمانی پارٹی کے اس کو ملیں گے ہمارا ظاہرہ موقف یہی ہے کہ یہ جو اختیار ہے ڈی سیٹ کرنے کا یہ پارلیمانی پارٹی کا ہے اور اس کے اوپر بڑے طویل گفتگو ہوئی ہے پندرہ منٹ کا جو ہے وہ وقفہ ہوا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آج جو ہے یہ ججمنٹ جو ہے وہ ہوگی جو جس طرح سے تو کوئی بھی آرگومنٹ جو ہے وہ مدلل نہیں تھا حکومت کا انہوں نے بڑے بڑے وکیل کیے کروڑوں روپے خرچے باہر کے پریزیڈنٹس کو یہاں پہ لایا گیا اور کافی خرچہ جو ہے حکومت نے کیا لیکن کوئی دلیل میں وزن نہیں تھا تو مجھے امید یہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ آج ہو پائے گا اور ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں فور خبیر بارہ کروڑ کا صوبہ ہے بارہ کروڑ کا عبادی کا صوبہ ہے پاکستان کا ساٹھ فیصد ہے اور پچھلے تین ماہ سے تقریباً وہاں پر ایک جالی وزیرعالہ بیٹھا ہوا ہے اب کتنی دیر جو ہے وہ ٹرسٹی وزیرعالہ جو ہے وہ ایک صوبے کی گورننس کو چلا سکتا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 22 جولائی کو بوٹنگ ہو چکی 186 کی اکثریت نے ووٹ پرویز علائی کو ڈال دیا 189 حمزہ شہباز کے ہیں اب اگر ان کے حادث سے پنجاب کا اقتدار نکل گیا ہے تو اس کا فیصلہ پاکستان کی پنجاب کی عوام نے انتخابات سے کیا ہے پہلے انہوں نے لوٹوں کے ذریعے حکومت بنائی تھی وہ لوٹے سارے کبارخانہ چلے گئے اور عوامی نمائندوں نے آ کر اپنے ووٹوں کے ذریعے پرویز علائی کو وزیرعالہ منتخب کر دیا سادہ سا سمپل سا میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے جس معاملے کے اوپر آج سب وکیلوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی فیز کا ریڈ جو ہے وہ بڑھا سکیں اثر وائز آرٹیکل تریسٹھ ون بی جو ہے آرٹیکل تریسٹھ اے ون بی بڑا واضح ہے سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر سترہ مئی کا وہ بڑا واضح ہے اور یہی سوال بار بار پوچھا جاتا رہا ہے کہ ڈیپی سپیکر بتا دیں جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو پر انہوں نے ریلائی کیا ہے وہ کمد کم جتنے آرگومنٹس ہم نے سنے ہیں ہمیں تو یہ نظر نہیں آرہا کہ کیس کا کوئی دفاع کر پائیں اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نوکھے لاد لیں ان کا جب بھی کیس لگے گا یہ تیرہ جماعتیں جمع ہوگی جمع ہو کے جو ہے وہ ججز کے اوپر تنقید کریں ان کے اوپر حملے کریں بینچ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فل کوٹس بنا دی جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کی گورننٹس کو مزید التباہ میں ڈال دیا جائے مزید ایک جالی وزیرحالہ جو ہے وہ پنجاب کے اوپر بیٹھا رہے یہ جو جمبو جیٹ ترسل رکنی اس نے کابینہ بنا دی ہے ان کے کابینہ کی گاڑیوں کا پیٹرول کا خرچہ ان کی پیز اینڈ پاکس کا خرچہ حمزہ شباد اپنی جیب سے دے نا پبلک کے عوام کے ٹیکس کے پیسے تو دونا دیں کیونکہ اس کی کوئی لیجٹی میسی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر کسی صورت بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دھونس کی دھمکی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہ لیے جائیں بلکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے اور جو فساد پھلانا چاہتا ہے جو انتشار پھلانا چاہتا ہے ان کا بھی راستہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے جی ملکہ صاحب دیکھیں فواد چودوی نے پہلے بات کی ہے کہ جو بینچ فل کوٹ بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ پاکستان کی عالی عدالت کے محترم چیف جسٹس کے پاس ہے ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ عالی عدالت کی جو ججز ہیں وہ اپنا جو اختیار ہے وہ جتھوں کو نہیں دے رہے ہیں یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی جو گیارہ پارٹیوں کا پیکن مکس ہے جتھوں کی صورت میں پیش ہوئے ہیں عالی عدالت کے ججز کی اوپر حملہ کیا ہے کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر گیارہ میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کے صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ عالی عدالت کے محترم چیف جسٹس اور عالی عدالت کے محترم ججز جو ہیں وہ اختیار اپنے پاس رکھیں گے اور یہ اختیار جتھوں کو نہیں دیں گے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پی ڈی ایم کے جو وکیل ہیں انہیں ایک بہت ہی بہترین یو ٹرن لیا آپ جانتے ہیں کہ اپریل کے اندر اکثریت کی جماعت کے وزیر آزم کو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو اس کے منصب سے ہٹایا گیا اور کہا گیا کہ آرٹیکل سکسی نائن اف دو سپریم کوٹ آف آف پاکستان's کونسٹیوشن آرٹیکل سکسی نائن اف پاکستان's کونسٹیوشن جو ہے اس کے اندر مداخلت ہو سکتی ہے پارلیمان جو ہے کمپلیٹلی سپریم نہیں ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو ہٹایا گیا کیونکہ پارلیمان کے پروسیڈنگز کے اندر مداخلت ہو سکتی تھی لیکن آج ان کے وکیل نے کہا پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا اور ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں فاروق نائک صاحب انہیں نے یہ دلائل پیش کیے کہ ہم تو یو ٹرن لیتے ہیں اب ہماری دانس کے مطابق اس معاملے کے اندر پاکستان کی اسیملیاں اور جو پارلیمان ہے اس کے اندر آرٹیکل سکسٹی نائن جو ہے اس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی ہے تو اس وقت وہ ٹھیک تھا جب پاکستان کے منتخب وزیر آزم کو ہٹا رہے تھے لیکن یہاں پر اکثریت کی جماعت جو ہے اس کا جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے پنجاب کی عوام میں جب اپنا فیصلہ دے دیا ہے تو آپ آرٹیکل سکسٹی نائن جو ہے اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پر چیزیں واضح ہیں آپ نے اپریر کیا اندر اسی کوٹ کے سامنے آ کر ایک بادہ کیا تھا کہ جو بھی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہوگا منوان اس فیصلے کو قبول کریں گے آپ نے دکھایا کچھ دن پہرے کہ آپ نے پنجاب کی عوام کے فیصلے کو مسترک کر دیا پنجاب کی عوام نے کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اندر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اکثریت کی جماعت کو اس طرح زبردستی دھمکا کے طاقت کا استعمال کر کے ایک لادلے بچے کو سامنے کر کر دوایا نہیں جا سکتا انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ایک اچھے فیصلے کی امید ہے اور امید کرتے ہیں کہ اکثریت کی جماعت کو اپنا رول ادا کرنے کا موقع دیا ہے